جی اسلام علیکم میرا سوال ہے کہ کیا خولہ لینے کے بعد وہ کپل پھر سے شادی کر سکتے ہیں بہن نے خولہ کے بارے میں سوال کیا ہے کہ اگر میان بیوی کے درمیان خولہ ہو گیا تو کیا خولہ کے بعد دوبارہ وہ دونوں دوبارہ شادی کر سکتے ہیں کیا دوبارہ ملنے کی کوئی صورت ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ خولہ کے بعد دوبارہ وہ دونوں شادی کر سکتے ہیں لیکن جب دوبارہ شادی کرنے جا رہے ہیں خولہ کے بعد تو یہ مکمل طور سے نئی شادی ہے نئی شادی کا مطلب جیسے پہلی بار شادی کرنے میں عورت کی رضا مندی ضروری ہوتی ہے ولی کی رضا مندی ضروری ہوتی ہے مہر ہوتا ہے نکاح کا اعلان ہوتا ہے سارا پروسس جو پہلی بار شادی کرنے میں ہوتا ہے وہ سارا پروسس یہاں پر فالو کرنا ہوگا تو خولہ کے بعد دوبارہ وہ دونوں رشتے ازدواج میں جڑ سکتے ہیں مکمل نئے پروسس کے ساتھ کیونکہ جو خولہ ہے وہ طلاق نہیں ہے طلاق کے احکام الگ ہیں خولہ کے احکام الگ ہیں خولہ یہ فسخ ہے یہ طلاق نہیں ہے لہٰذا چاہے جتنی بار خولہ ہو خولہ کے بعد وہ دونوں دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں نئی شادی کر کے جی سیسر نئیمہ خان آپ کا جواب مل گیا اس میں کوئی سکولرز کی اختلاف ارائی نہیں ہے کیونکہ ایکزیکلی اس کے اپوزٹ دوسری بات سننے میں آتی ہے کہ یہ طلاق بائین مانی جاتی ہے اس میں رجوع نہیں ہوتا ہے ملکل آپ نے اختلاف کی جانب اشارہ کیا کہ اصل میں اس مسئلے میں فقہہ کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا خولہ یہ طلاق ہے یا خولہ فسخ ہے صحیح بات یہ ہے کہ خولہ طلاق نہیں ہے خولہ فسخ ہے اس کی دلیل کیا ہے آپ قرآن کے اندر جو طلاق کی آیتیں ہیں آپ قرآن ابھی کھولیے گا طلاق کی آیتوں کو پڑھئے گا کئی آیتیں ہیں یہاں سے شروع ہوتی ہے بات یہاں سے طلاق کا مسئلہ شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے پہلے کہا کہ طلاق دو بار ہے اس کے بعد کچھ مسائل کا ذکر کیا اس کے بعد خولہ کا ذکر آیا خولہ کا ذکر آیا دو طلاق کے بعد پھر آخر میں خولہ کا ذکر جہاں پہ ختم ہوا وہاں پہ تیسری طلاق کا ذکر آیا کہ جب تیسری بار طلاق دے دیا تو اب اس کے لیے حلال نہیں ہے تو اگر ہم خولہ کو طلاق مانتے ہیں تو تین طلاقیں نہیں ہوں گی بلکہ چار طلاقیں ہو جائیں گی دو طلاق کا ذکر پہلے آیا طلاق امرتان پھر خولہ کا ذکر آیا اگر اسے طلاق مانتے ہیں تو تیسری طلاق ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر جو ہے آخر میں تیسری طلاق کا ذکر ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ خولہ یہ فضل ہے یہ طلاق نہیں ہے اختلاف گرچے ہے اس مسئلے میں لیکن راج کتاب و سنت کی روشنی میں یہی ہے کہ خولہ طلاق نہیں ہے بلکہ یہ فضل ہے